تیس منٹ تک پاکستان پر گولے برسائے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستانی بورڈر پر یعنی کہ افغانستان اور پاکستان کا جو بورڈر ہے جو کروسنگز ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پر موت کا سامان جو ہے وہ پکڑا گیا ہے جنہیں اسمبل کر کے پاکستان میں بڑی تباہی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدان بچائی جا سکتی تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹرکی آپ کو بھی جو ہے وہ ڈرونز دے تو آپ بلکل اس کے لئے آپ پیسے دے لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز مساتھیوں تالیبانیوں نے یہ درنشش کر لیا ہے کہ اٹک تک کی جو ان کی زمین ہے اس کو واپس لینا ہے اگر آپ سوچئے کوئی بھی سرکاریوں چاہے تالیبانیوں کو آپ دیکھ لو چاہے اس سے پہلے شریف گنیوں جو وہاں کے پردان منطری راشپتی رہے ہیں ان کو آپ دیکھ لو اس سے پہلے جب راجہ کے ٹائم پہ آپ دیکھ لو کسی نے بھی اس چیز کو نہیں مانا کہ دورن لائن ہے وہ ہی اصلی بارٹر ہے سب نے ایک ہی بات ایک ٹک ایک بات کہی گی اٹک تک جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے ہماری زمین ہے کیوں کیونکہ وہ ہے اگر اتنے سب لوگ کہہ رہے ہیں تو ایک سب تو جھوٹ بولیں گے نہیں سب کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں بریٹیشرز نے جتنے بارٹر بنایا ہے سب میں انہوں نے ایسا ہی بوال مچایا ہے کہ ہمیشہ وہاں پہ جھگڑے ہوتے رہے تو سیدھی سی بات ہے پبلک بھی وہاں کی چاری پبلک جو ہے کے پی کے آپ دیکھ لو ان کے افغانستان کے بارٹر کے اس پار میں ریلیشنز ہیں رشتے ہیں جب سب کچھ ہے سب کچھ مان رہے ہیں تو پھر ان کا ایک طریقہ سرائی بھی بنتا ہے کہ ان کی جو زمین ہے اس پہ وہ واپس سے اپنا قبضہ لیں پوری چیز کیا ہے پہلو درم چلتے ہیں حالی میں خبر ایسی ملی ہے کہ دورن لائن پہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں یعنی کہ طالبان کی فورسز اور پاکستان آرمی کے پیچ میں ہو گئی سولیڈ جھڑپ کچھ لوگوں کے مرنے کی بھی خبر آ رہی ہے کسی نے بات نہیں مانی اور کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ دورن لائن جو ہے وہ اصل میں بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹک تک اور مرگلہ ہلز تک مرگلہ ہل وہ پہاڑیاں ہیں جس کے اوپر اگر دوستوں آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو نیچے آپ کو اسلام آباد دکھتا ہے پاکستان نے ہمیشہ جو ہے طالبان کو سپورٹ کیا ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے چاہے ہمارے گینیسٹرز کے سٹیٹمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ رشید ہو یا عبران خان ہو کوئی بھی ہو تو اس لیے اب اتنے آگے یہ لوگ جا چکے ہیں کہ اب ان کے لئے پیچھے رکھنا ممکن نہیں ہو رہا یسے سبھی جانتے ہیں دورن لائن کو کبھی نہیں مانا افغانستان کی گورنمنٹی تب بھی نہیں تھا اور طالبان تو کبھی بھی نہیں مانتے باقی جو یہ سمجھ رہتے پاکستان والے کہ جی ٹی ٹی پی کو یہ ہینگل کر لیں گے تو ٹی ٹی پی اور طالبان افغان طالبان ایک ہی ہیں یہ بات بھی اب سب کی سمجھ میں آ چکی ہے نہیں کرتے ان کو تو بھی مشکل ہے وہاں پہ اٹیکس بڑھ جائیں گے بورڈر کے اوپر اگر ان کے خلاف بات کریں گے تب بھی وہ پاکستان میں ڈیٹس کریں گے اس کے علاوہ بہت سارے ریفیوجیز آ سکتے ہیں پاکستان میں جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کوئی مانے یا نہ مانے اس سے بھی ڈرے ہو ساتھیوں آپ اس چیز کو سمجھئے یہ وہ پاکستان ہے جس کی حالانکہ کوئی بات کو سیریسٹ نہیں لیتا ان سے کوئی ڈرتا تو نہیں ہے لیکن کم سے کم آپ اس چیز کو سمجھئے یہ امریکہ کوئی دھمکی دے ڈالتا ہے absolutely not بول دیتا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہاں سے جرہ سبھی وہاں پہ لوگ ہسنے ہیں کہ یہ کیا مجھا کر رہا ہے بیٹا بھی ہمیں ایسے پھوکیں گے تو تم موڑ جاؤ گے وہ الگ کی بات ہے لیکن کم سے کم بول تو لیتا ہے ان کے پاس یہ بول بھی نہیں سکتا کیوں سب کو پتا ہے کہ تم کر کیا لوگے یہ پاکستان عمران خان باجوا یہ تالیبانیوں کا ایک پیسے کا نقصان نہیں کر سکتے کیا کرو گے بھائی دس بیس پچاس سو دو سو پانسو لوگ ان کے مار دو گے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا وہ پھر ہو تو نہیں بھیڑ جھوٹا لیں گے ان کے لئے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے آپ ان کا کیا کرو گے آپ کوئی ان کی سمپتی نشٹ کر دو گے ان کے پاس کیا کر دو گے آپ ایٹمیک بم کبھی دھمکی نہیں دے سکتے آپ بولو گے چلا رہے ہیں آپ تو بول تو گے اتنے میں وہ آکے اتنا دھوان دھوان وہ تو ایٹمیک بم تو نہیں وہ چھوٹے چھوٹے بم اتنے پھوڑ دیں گے نا کہ پورا پاکستان دھوان دھوان ہو جائے گا تو وہ سب ایسا کچھ کرنے ہو نہیں سکتا دوسری چیز آپ دیکھئے کتنے جوڑوں شوروں سے ڈھول بج رہے تھے نگاڑے بج رہے تھے سڑک پر لوٹ لوٹ کے یہی پاکستانی ناچ رہے تھے کہ تالیبان آگیا تالیبان آگیا کتنا اچھا ہو گیا یہ تو ہمارے لیے جو ہے یہ مجھاب کا عودہ ہو گیا اب تو یہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا سب کچھ بڑھیاں ہو جائے گا بات سی دی سی ہے ان کو وہاں پر کمائی دیکھ رہی تھی ہے نا اب وہ سب ہو گیا اب جو آیا ہے اتنی بیس سال تیس سال مہنت کر کے بیس سال تیس سال وہ ڈٹا رہا جنگلوں میں پہاڑوں پر جھاڑیوں میں چھپ کے ڈٹا رہا اب کوئی آپ دیکھو تو تالیبانی لوگ کوئی بہت سمجھدار کوئی سائنس ویجیان والے لوگ تو ہیں نہیں وہ تو سی جی زیزات ان کو تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ پیسہ اگر ہم کو دیکھ رہا ہے سامنے سمبتی دیکھ رہی تو اس کو کیسے لڑکے چھیننا ہے اتنا سمجھ میں آتا ہے ان کو دیکھ رہا ہے افغانستان میں تو کچھ ہے ہی نہیں افغانستان میں تو ہم نے بیس سال ہم نے کھپا دی ہے جب اس کے لیے تو اگلے دس سال پاکستان کے لیے بھی سائی جب ہم نے امریکہ کو خدیگل دیا جب ہمارے سامنے جو USSR تھا وہ گھٹنے ٹیک کے بھاگ گیا دنیا کی ایک سے ایک بڑی بڑی سپر پاورز کو جو ہے ہم نے نشتوں نابود کر دیا تو یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے ان کے خلاف تو سامنے خلی ایک راکیٹ لانچر لے کے چلے جاؤ ان کی آرمی دم دبا کے چیک پوسٹ چھوڑ کے بھاگ جاتی کیا چیز ہے دوسری طرف سے ٹی ٹی پی ہے دو دو طرف سے ٹھوکے ہوں گے پچیس سوکلی اونٹر کا علاقہ ہے دو دو طرف سے ادھار ادھار بیچ میں ہزار اونٹر گیا بھی جائے کہاں سا آرمی دوڑاؤ گے کہاں کیا کیا کر لوگے کچھ نہیں کر سکتے اور ابھی آپ دیکھیں جیسے یہ اتنا سب انہوں نے پھلانا پھلانا چیزیں یہ سب ایڈکس ہو گئے انہوں نے پکڑی پاکستان انہوں نے پکڑ لی کتنا پکڑ لوگے بھائی کل ایسے ہی کل والا جو ویڈیو تھا اس میں آپ میں سے کسی نے بہت دیگ گزب کمنٹ کیا تھا کہ اب سمجھ آیا سب کو کہ جو US تھا وہ اپنے سارے ہتھیار کیوں چھوڑ کے گیا تھا کیا بھائی کیا گزب کمنٹ کرتے ہو آپ لوگ سنگے دو پاسپڑ تو ہاسی نہیں رکھتی تو صحیح بات یہ بہت اچھا فیکٹ انلائز کیا ہے کہ US اسی لئے اپنے وہ چاہتا تو US کو اتنی بھی دکھت نہ ہوتی کہ وہ اپنے ہتھیار نہیں لے جا سکتا تھا لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ lesser evil ان کے لئے وہاں پہ تالیبان تھا بڑا evil ان کے لئے پاکستان پتا تھا کہ پاکستان اصلی حرام جادہ ہے تالیبان کیا کر لیں گے انہیں لوگ کو کچھ ہے یہ تو ان کو تھوڑے مل جائے ستہ یہ خوش ہو جائیں گے لیکن یہ ہے کہ یہ پاکستان کو تباہ کرنے میں ایک ایسیٹ کے طور پر ضرور کام آئیں گے وہی چیز ہو رہی ہے وہی چیز ہو رہی ہے بلکہ اب تو آپ دیکھیں کافی ان کے پاس تالیبان کے پاس میں اتنا ہتیار بہت ہے جتنا ان کو پاکستان اڑھانے کے لئے چاہیے پاکستان کی سیماؤں پر وہ سالوں سال بھی حملہ کر سکتے ہیں ان کے پاس بہت اسلحہ ابھی ان کے پاس پڑا ہوا پڑے ہیں وہ دلا دیں گے وہ تو دلا نہیں پائے اور لوٹ مار کرنے کو سیدھی سی بات ہے کچھ نہیں یہ چلتا رہے گا انہوں نے یہ بیماری پال لیا پاکستان نے آئے دن آئے دن اس کو جھٹکا دیتا رہے اور ہم لوگ سن کے ایسے مجھے لیتے رہیں نیوز برحال اس ویڈیو پر ختم کرتے ملتے آس ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہند